روحیب وقالت طائفت من اہل الكتاب یہود کی سازش کا بیان اور جب کہا اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے آمنوا بالذی انزلا علالذین آمنوا وجہاں ناہار کہ تم ایمان لے کر آؤ جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے دن کے شروع میں وجہاں ناہار دن کے شروع میں وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اور انکار کرو دن کے آخری حصے میں اور انکار کرو دن کے آخری حصے میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ مسلمان بھی پھر جائیں لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ مسلمان بھی پھر جائیں پلٹ جائیں یہاں سے اللہ نے یہود کی ایک سازش کا بیان کیا یہود کے جو علماء تھے انہوں نے یہ سازش اختیار کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صبح صبح ایمان لائیں گے یعنی صبح ہم ان کے سامنے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے دن کے شروع میں ایمان لے آتے اور جب دن کا آخر ہوتا تو کفر کر لیتے ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا تاکہ ہمارے کفر کرنے کی وجہ سے جو لوگ ایمان لے کر آئیں عرب کے وہ بھی کافر ہو جائیں کیونکہ آپ جب وہ دیکھیں گے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اہلِ کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا تو لگتا ہے اس دین میں کوئی کمی کوتا ہی ہے اس دین میں خامیہ ہے اس میں کوئی نقص اور عیوب ہیں اگر نہ ہوتے تو یہ پڑھے لکھے لوگ کبھی دین کو نہ چھوڑتے تو انہوں نے یہ سازش کی صبح مسلمان ہو جاتے اور رات کو کافر ہو جاتے اور مقصد کیا تھا ہمارے اس کفر کی وجہ سے وہ لوگ بھی کافر ہو جائیں جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا بیان کیا کہا کہ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت کہ وہ کہتے ہیں آمنو کہ تم ایمان لے کر آؤ باللذی انزلہ علی الذین آمنو اس پر کہ جو نازل کیا گیا جو نازل کیا گیا اس کے نیچے لکھے انزلہ کے بے واسطت الرسول تم ایمان لے کر آؤ اس پر جو نازل کیا گیا جس پر بے واسطت رسول رسول کے واسطے سے جس پر نازل کیا گیا تم ایمان لے کر آؤ عَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارُ وہ جس پر ایمان لے کر آئے ہیں دن کے شروع میں وَقْفُرُوا آخِرَهُ اور انکار کر دو دن کے آخری حصے میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ مسلمان بھی پھر جائیں یرجعون پھر جائیں پلٹ جائیں یعنی تمہیں دیکھ کر وہ بھی ایمان سے پھر جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ عِلَّتِ مَا قَبْل عِلَّتِ مَا قَبْل مَا قَبْل کی عِلَّت کیا ہے حَسَد یعنی یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو جواب آرہا ہے یہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی تو بنو اسمائیل کو جو نبوت ملی یہ لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں اور نمبر دو اس وجہ سے کہ یہ اہلِ عرب دعوت کا کام اب کیوں کر رہے ہیں یعنی اہلِ کتاب کہہ دے دے خاص طور پر یہود کہ بھئی دعوت کا کام تو ہم کریں گے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے یہ انپڑ اور امی لوگ انہوں نے کب سے یہ دعوت شروع کر دی تو ان دو چیزوں میں ان کو حسد تھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور نمبر دو عرب کے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور دعوت دینا شروع کر دیں اس پر ان لوگوں کو حسد تھا تو اسی لئے کہا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ نَا تُمْ يَقِينَ كَرُو نَا تُمْ يَقِينَ كَرُو إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر ان کا کہ جو پیروی کریں تمہارے دین کی جو تمہارے دین کی پیروی کریں صرف ان پر یقین کرو باقیوں پر یقین نہ کرو یعنی ان کی باتوں کو نہ مانو ان کی تصدیق نہ کرو ان کے اخوال کی قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ فرما دیجئے کہ یقیناً ہدایت وہ بے شک اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یقیناً ہدایت وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے دیکھیں یہ جوابِ قولِ يہود عنوان ہے جوابِ قولِ يہود یہود کو اللہ نے جواب دیا انہوں نے کہا نا ہم دن کے شروع میں ایمان لائیں گے آخر میں انکار کر دیں گے اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہے اس لئے تم ایمان لاتے ہو کفر کرتے ہو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی تو تم کبھی بھی کفر نہ کرتے تو یقیناً ہدایت وہ ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے دیکھیں یہاً الہدا معرفہ ہے اور ہدا اللہ اضافت کی وجہ سے بھی معرفہ ہے تو المعرفت اذا اعیدت معرفتاً کانت الثانیت عین الاولا معرفے کا یادہ معرفے کے ساتھ عین اولا ہے اس لئے دونوں سے مراد ایک ہدایت ہے اور وہ ایک ہدایت ہدایت اسلام ہے ہدایت صرف ایک ہی مذہب ہے دونوں سے ایک مراد ہے جیسے العسر میں ایک مراد ہے دو تنگیاں تو مقابلے میں ایک تنگی مقابلے میں تو یہاں بھی ایک ہدایت ہے وہ دین اسلام ہے تو یہ جواب قول یهود تھا کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے رہا اَنْ يُؤْتَىٰ اَحَدُمْ مِسْلَ مَا اُوْتِیْتُمْ اَنْ يُؤْتَىٰ سے پہلے یہ عبارت معذوف ہے اَحَسَدْتُمْ وَدَبَّرْتُمْ لِأَنْ يُؤْتَىٰ اَحَسَدْتُمْ وَدَبَّرْتُمْ لِأَنْ يُؤْتَىٰ کیا تم نے حسد کیا اور تم نے روح گردانی کی اس وجہ سے کہ دیا گیا کوئی ایک مثل مَا اُوْتِیْتُمْ جس طرح کہ تم دیئے گئے یعنی جس طرح تمہیں کتابیں دی گئیں اسی طرح اب کتاب پیغمبر کو دی گئیں تو یہ جو نبوت ملی کیا تم اس پر حسد کرتے ہو روح گردانی کرتے ہو اَحَسَدْتُمْ کیا تم حسد کرتے ہو وَدَبَّرْتُمْ اور روح گردانی کرتے ہو کس بات پر لِأَنْ يُؤْتَىٰ کہ جو دیا گیا کسی ایک کو مثل مَا اُوْتِیْتُمْ وہ جس طرح کہ دیا گیا تمہیں جس طرح تمہیں دی گئی کتاب اس طرح اب اگر کوئی کتاب دی جائے انہیں اور نبوت دی جائے انہیں تو کیا تم اس پر حسد کرتے ہو اور بات نہیں مانتے روح گردانی کرتے ہو اَوْ يُحَاجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ یا یہ کہ وہ مسلمان غالب آ جائیں گے تم پر تمہارے رب کے پاس عِنْدَ رَبِّكُمْ تمہارے رب کے پاس فی يوم القیامہ قیامت کے دن میں کیا وہ غالب آ جائیں گے مسلمان تم پر تمہارے رب کے ہاں قیامت کے دن میں دیکھیں یہ دو وجہیں تھی ایک وجہ تو حسد تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ غالب آ جائیں گے یعنی جو مسلمان ایمان لے کر آ رہے مکہ کے لوگ تو یہ غالب آئیں گے ہم پر دنیا میں بھی غلبہ ہوگا آخرت میں اللہ کے ہاں بھی یہ لوگ غالب آ جائیں گے تو اس وجہ سے تم ایمان نہیں لارے ہو یا بعض نے اس کا ترجمہ یوحاجوکم یہ کیا ہے کہ تم جھگڑا کرو گے اپنے رب کے ہاں کیا تم اس بات پر اپنے رب سے جھگڑا کرو گے کہ اللہ نے کیوں ان کو نبوت دے دی اور کیوں یہ لوگ ایمان لے کر آئے بات سمجھ رہے یا تو معنی میں نے آپ کو کہا یا یہ مسلمان غالب ہوگے اس پر تم اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا تم جھگڑا کرو گے اس بات پر تو یوحاجوکم کا ایک معنی غالب ہونا اور دوسرا معنی جھگڑا کرنا تو کیا جھگڑا کرو گے اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن قل ان الفضل بید اللہ فرما دیجئے یقیناً اللہ یقیناً فضل وہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے قبضے میں دیکھیں یہ فضیلت دینا کہ بنو اسماعیل کو نبوت ملی عرب کے لوگ ایمان لے کر آئے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یقیناً شاہ وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے واللہ واسیون علیم اور اللہ کو شادہ ہے جاننے والا ہے یہ اوپر جو عبارت تھی احد المثل ماہ تو ماہ کے نیچے لکھیں کتاب و دین آسمانی کتاب و دین آسمانی کے دیا گیا کوئی ایک مثل اس کے کہ ماہ وہ کتاب اور دین آسمانی جو تمہیں دیا گیا دیکھیں یہاں اللہ نے فرمائے یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں اللہ واسے ہے یعنی اللہ کو شادہ ہے جس کو چاہئے یہ فضل دے پہلے نبوت بن اسرائیل میں رکھی اب اللہ واسے ہے اب اللہ نے بن اسماعیل میں رکھی اللہ علیم ہے جاننے والا ہے کہ اب نبوت کس کو دینی ہے اور کون ایمان لے کر آئیں گے عرب کے ہوں گے عجم کے ہوں گے تم اللہ کو مشورہ نہ دو اللہ جانتا ہے کون ایمان لائے کون نہ لائے کون مستحق ہے کون نہیں ہے وہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اللہ رحمت مراد نبوت تو یہ نبوت جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی یہ اللہ نے حضور کو خاص کیا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑھے فضل والا ہے ومن اہل الكتاب من انت امنہم یہاں سے اہل کتاب کی خیانت مالی دیکھیں اوپر تھا ربط ماہ قبل کے ساتھ ماہ قبل میں ان کی دینی خیانت کا تذکرہ تھا نا انہوں نے دین میں خیانتیں کی کس طرح خیانت کی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی حضور کی بشارتیں ہٹا کے کتاب میں انہوں نے تحریف کی خیانت کی تو دین میں خیانت اب آگے آ رہا ہے ان کی مال میں خیانت کہ یہ لوگ مال میں بھی خیانت کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اہل کتاب میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک درہم بھی دو تو وہ آپ کو ایک درہم اور دینار واپس لوٹائیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ یعنی بعض خیانت کرتے ہیں اور بعض ان میں بڑے نیک ہیں بعض اچھے ہیں اب وہ اچھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو اہل کتاب میں مسلمان ہو گئے تو یہ لوگ اچھے لوگ ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے باز مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں بِقِنْ تَارِنْ ایک ڈھیر سارا سونا چاندی ڈھیر سارا سونا چاندی آپ امانت رکھوائیں یُعَدِّهِ الْكَ ادا کریں گے وہ آپ کو ادا کریں گے وہ آپ کو وَمِنْ هُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ اور ان میں سے باز ایسے ہیں کہ اگر آپ امانت رکھوائیں ان کے پاس ایک دینار لا يُعَدِّهِ الْكَ نہیں وہ ادا کریں گے آپ کو اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا مگر یہ کہ آپ مسلسل ان کے سر پر کھڑے رہو مگر یہ کہ آپ مسلسل ان کے سر پر کھڑے رہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اور یہ بس سبب اس کے کہ انہوں نے کہا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيل نہیں ہے ہمارے لئے ان عربوں کے مال میں کوئی گناہ ان امیین عربوں کے مال میں انپڑوں کے مال میں ہمارے لئے کوئی گناہ کوئی الزام نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اور وہ لوگ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ درہا حالے کہ وہ جانتے ہیں دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی مالی خیانت کا تذکرہ کیا کہ باز تو ایسے نیک ہے کہ ایک دینار بھی ہو سونا اور چاندی بھی ان کے پاس رکھوا دو تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے اللہ یہ کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہو مسلسل تب دیں گے ورنہ آپ کو نہیں دیں گے یعنی جو لوگ مال میں خیانت کرتے ہیں تو ان پر کیسے اعتماد وہ دین میں نہیں کریں گے انہوں نے تو دین میں بھی خیانت کی اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کہا اگر آپ انہیں ڈھیر سارا سونا چاندی دیں تو یہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے یہاں لفظیں امانت ہیں اب یہ تو امانت اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوا ہو تو یہ آپ کو نہیں دیتے ہیں یہ امانت پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور آگے جملہ آ رہا ہے یہ کہتے ہیں عرب کا مال استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں اپنی طرف سے قانون بنا دیا کہ انپڑ کا مال استعمال کر سکتے ہو پڑھا لکھا آدمی انپڑ کے مال پہ قبضہ کر کے استعمال کر سکتا ہے تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے پڑھے لکھیں اور عرب کو کہتے تھے انپڑھے جیسے آج کل تعلیمی آفتہ دانشور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پڑھا لکھا جو خدا کا قرآن نبی کا فرمان پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ جاہل ہیں یہ بنیاد پرس ہیں دقیانوس ہیں پچھلی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں جو انگریز کی زبان بولے کھڑے ہو کر پیشاپ کرے کھڑے ہو کر کھانا کھائے ٹائی کو کسے پینٹ باندھے جسم نظر آئے وہ پڑھا لکھا جو بیٹھ کر کھائے بیٹھ کر پیشاپ کرے وہ انپڑھ اور جائے یہ ہو گئی گنگا الٹی چل رہی تو یہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ ان عربوں کا مال استعمال کرنا اس میں ہمارے لئے کوئی حرج نہیں ہے اب اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو یہ بات تمہیں کس نے کہی کہ عرب کے مال میں کوئی حرج نہیں ہے یہ لوگ کہتے تھے اللہ نے کہی ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تم میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہو میں نے تو کتاب میں یہ بات نہیں کی تو بعض ان میں سے کہ ایک دینار بھی ہو تو نہیں وہ ادا کرتے آپ کو مگر یہ کہ آپ ان کے سر پر مسلسل کھڑے رہو تفسیر قرطبی میں ہے امام عاظب ابو حنیف رحمت اللہ علی کی رائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا قرضہ نہیں دے رہا تو یہ قرضہ جو جس کا پیسہ دینا تھا نا ایک دائن ہے اور ایک مدیون ہے تو مدیون اس کے سر پہ کھڑا رہ سکتا ہے جب تک وہ نہ دے تو اس سے مطالبہ کرے یہ جائز ہے ایک آدمی قرضہ نہیں دے رہا آپ نے اسے دیا وقت پورا ہو گیا امانت رکھوا یہ نہیں دے رہا تو اس کے سر پہ کھڑا رہنا مطلب بار بار مطالبہ کرنا سر پہ کھڑا رہنا کنایا کس سے کہتے ہیں کہ کیا تو میرے سر پہ کھڑا ہے جب کوئی آدمی کوئی چیز بار بار مانگے تو یہ ایک محاورہ ہے کہ میرے سر پہ کھڑا ہو گیا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو یہاں اللہ نے اشارہ کیا اگر آپ ان کے سر پہ کھڑے رہو گے تب یہ دیں گے ورنہ یہ بڑے ڈھیٹ ہیں اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دے دو وہ نہیں دیتے جب تک ان پر آدمی بار بار مطالبہ نہ کریں ان کے دروازے پہ جا کر ان کو شرمندہ نہ کریں تو اس سے معلوم ہوا اپنے حق کے مطالبے کے لیے کسی کے سر پہ کھڑا ہونا بار بار مطالبہ کرنا یہ جائز ہے اس میں شرم کی بات نہیں تو جب وہ بے شرم ہو گیا تو حق لینے والے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی شرم چھوڑ دینی چاہیے جب وہ حق نہیں دے رہا تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی شرم چھوڑ دے اور اپنا حق اس سے وصول کریں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ تَقْزِيبْ قَوْلِ يَهُود تَقْزِيبْ قَوْلِ يَهُود کہ یہ لوگ اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ درہا حالے کہ یہ لوگ جانتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ خبردار پس وہ شخص جو پورا کرے اللہ کے وعدے کو اور تقویٰ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پریزگاروں کو پسند کرتا ہے دیکھیں یہاں سے اللہ رب العزت قوانین کو بیان کر رہے ہیں یہ قانون نمبر ایک ہے پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور نمبر دو تقویٰ اختیار کرو تو جب اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اسی طرح اگر کوئی آدمی بندے سے وعدہ کرتا ہے تو وہ بندے کے وعدے کو بھی پورا کرے اور اللہ سے ڈرے اگر میں پورا نہیں کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہوئی پسند دے جو متقی و نکے خائن ہو اللہ کو تقویٰ والا پسند ہے خیانت والا پسند نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ قانون نمبر دو یقیناً وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے وعدوں کے بدلے وَأَيْمَانِهِمْ اور قسموں کے بدلے سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑا سا عِوَز یہ اشترون کا ترجمہ جو لیتے ہیں اللہ کے وعدوں اور اللہ کے قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا عِوَز اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی حصہ آخرت میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ نَا اللَّهِ تَعَلَىٰ ان سے بات کرے گا وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ اللہ انہیں دیکھے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيْهِمْ اور نہ اللہ انہیں گناہ سے پاک کرے گا وَلَا يَوْمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک دیکھیں قانون نمبر دو آیا دوسرا قانون یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں کے بدلے اور قسموں کے بدلے لیتے ہیں تھوڑا سا سمن تھوڑا سا سمن اس کو تعبیر کیا گیا ہے خریدنے سے گویا کہ یہ اللہ کا وعدہ دے دیتے ہیں اور قسم دیتے ہیں اللہ کے نام کے قسمیں کھاتے ہیں اور تھوڑے سے پیشے کے بدلے دنیا کے بدلے تو دنیا کو تعبیر کس سے کیا ہے سمن قلیل یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ سمن قلیل ہے یہ مطلب نہیں کہ سمن قصیر کے ساتھ جائز ہے آخرت کے مطابع مقابلے میں قصیر بھی کیا ہے قلیل ہے تو یہ لوگ اللہ کے وعدے اب اللہ کا وعدہ تھا حضور پر ایمان لاؤ یہ نہیں لاتے اور اسی طرح قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں ہم حق پورا کریں گے پھر اس قسم کو چھوڑ دیتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا دنیا کا عوض مال اور دولت لیتے ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دیں وعدوں کو چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا اب یہاں سے نتائج کا بیان ہے نتائج کہ جنہوں نے یہ کام کیا تو ان کے لئے کیا نتائج ہیں تو یہاں پر پانچ نتیجوں کا تذکرہ ہے پانچ سزائیں اور نتیجے کہ جنہوں نے ایسا کام کیا اللہ کے وعدوں کو توڑا قسموں کو توڑا لا خلاق لهم فی الاخرہ نتیجہ نمبر ایک ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ نتیجہ نمبر دو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يَنزُرُوا اِلِمُ نتیجہ نمبر تین اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں نیچے نظرِ رحمت سے نظرِ رحمت سے ویسے تو اللہ دیکھتا ہے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لَا يَعْزُبُ عَنْهُمِ اِذْقَالُ ذَرَّةٍ بِالسَّمَاوَاتِ کوئی چیز پوشیدہ نہیں لیکن اللہ نظرِ رحمت نہیں کرے گا وَلَا يُزَكِّهِمُ نتیجہ نمبر چار اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا اور نمبر پانچ ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک تو کتنے نتائج ہیں پانچ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ شکوہ اور خیانتِ علمی کا تذکرہ شکوہ اور خیانتِ علمی دیکھیں پہلے تو خیانتِ مالی تھی نا مال میں خیانت کرتے ہیں اب یہاں سے ان کی علمی خیانت کا ذکر ہے اور علمی خیانت کیا ہے اپنی طرف سے تورات میں باتیں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے تو یہ خیانتِ علمی لوگوں کو دھکھا دیتے ہیں اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا یقیناً ان میں سے ایک جماعتِ اسی ہیں يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَاب وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ کتاب کے ساتھ کتاب میں وہ اپنی زمانوں کو مروڑتے ہیں گماتے ہیں لِتَحْسَبُوْهُ مِنْ الْكِتَاب تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب میں سے ہو کے نیچے لکھو محرف تاکہ وہ محرف شدہ بات کو تم سمجھو کتاب میں سے وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَاب حالانکہ نہیں ہے وہ بات کتاب میں سے ما نافیہ حالانکہ نہیں ہے وہ بات کتاب میں سے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ درہا حالے کہ وہ جانتے ہیں دیکھیں یہ خیانت علمی ہے اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تو اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّ مِنْهُمْ ایک جماعت معلوم ہوا سب یہودی نہیں کیونکہ بعض تو مسلمان ہو گئے نا تو سب یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنی زبانوں کو مرودتے ہیں گماتے ہیں پھراتے ہیں دیکھیں یہ لوگ اپنی زبانوں کو مرودنا یہ کنایا کس سے تھا بات کو گمہ پھرا کے بات کرتے ہیں حق بات نہیں کرتے لوگوں کو بس اسی میں علچا کے رکھتے ہیں جیسے آج کل بھی بعض مولوی ایس ہیں کہ جو لوگوں کو صرف ان رسم و رواج میں بس بدتی بھی ہوتے ہیں ساری زندگی تیجہ چالیسوہ گیارمی بس اسی کے اردگر لوگوں کو گمہ پھرا کے رکھا کبھی ان کے سامنے جہاد کا تذکرہ کبھی ان کے سامنے انفاق کا تذکرہ نہیں ہے شریعت کے جو احکامات ہیں جو اصل ان کا تذکرہ چھوڑ کر بس سارا دین اسی کو سمجھ لیا اسی طرح بعض لوگ ان میں بھی تھے جو دین کو گمہ پھرا کے بیان کرتے زبان کو مرودتے یعنی پوری بات وضاحت سے بیان نہ کرتے تو پوری بات وضاحت سے نہ کرنا یہ زبان کو مرودنا ہے تاکہ لوگ ان کی بات نہ سمجھ سکیں ادھوری بات کرتے تھے لِتَحْ سَبُو ہوں تاکہ وہ سمجھیں اس محرف بات کو نے تحریف کیے وہ تاثر ایسا دیتے تھے کہ گویا کہ وہ کس کا حکم ہے کتاب کا حکم ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ بات کتاب میں سے نہیں ہے ہر باطل چیز کو ترویج دی جاتی ہے بس قیلہ کے ساتھ کہا گیا ہے بزرگوں نے کہا ہے بڑوں نے کہا ہے بھئی وہ بزرگ کون ہے اس کے قائل کون ہے کہنے والے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے مجھول ہے اس کا سہارا لے کر جزوں کو داخل کیا جاتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے اور اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر وہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کے پاس وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے اس کا سمرہ اور بدلہ حالانکہ نہیں ہے اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ نے وہ بات کہی ہے وہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں وہم یعلمون درہا لے کے وہ جانتے ہیں انہیں پتہ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں مَا قَانَ لِي بَشْرِن اِزَالَي شُبُو شُبُو یہ تھا یہ جو نصارہ نجران تھے یہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عبادت کریں جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا بیٹا مانا آپ بھی چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عبادت کریں تو اس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کبھی بھی پیغمبر اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا نبی کبھی نہیں کہہ سکتا میری عبادت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا یہ تم نے ان کی طرف غلط نسبت کر کہ انہیں معبود مانا اور بیٹا مانا تو بات سمجھئے ان کے شبے کا جواب ہے انہوں نے یہ سوال کیا حضور سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہو معاذ اللہ کے لوگ آپ کی عبادت کریں تب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن کی آیت میں آیا کہ نبی کبھی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا مَا قَانَ لِبَشَرٍ نہیں ہے مناسب نہیں ہے لائق کسی بشر کے لئے اَن يُقْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُّبُوَةِ کہ دیا گئی ہو اس کو کتاب وَالْحُکْمَ اور فَحْمِ دِين دین کی سمجھ اور نبوت دی گئی ہو سُمَّ يَقُولَ لِلْنَّاسِ كُونُ عَبَادَ اللِّي پھر وہ کہیں لوگوں سے کہ تم ہو جاؤ میری عبادت کرنے والے مِن دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولیکن اس کے بعد وَالَكِنْ يَقُولُ لیکن وہ پیغمبر کہتا ہے كُونُوا رَبَّانِ جِجِنَا تم لوگ ہو جاؤ رَب والے تم ہو جاؤ رب والے رب کو تسلیم کرنے والے بما کنتم تعلمون الكتابہ بسبب اس کے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی و بما کنتم تدرسون اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو بوجہ اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو تو دیکھیں اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا یہاں ما کانا لبشر این یعطیہ اللہ الكتاب اس کے نیچے لکھیں موانع سلاسہ از شرک موانع سلاسہ از شرک شرک سے مانع تین چیزیں یعنی نبی کبھی اپنی معبود ہونے کی دعوت نہیں دے گا موانع سلاسہ از شرک مانع کی جمع موانع یعنی نبی کبھی شرک کی دعوت نہیں دے گا اس کے لئے تین مانع ہیں نمبر ایک پہلا مانع کیا ہے تو مانع اول دلیل نقلی مانع اول دلیل نقلی تو دیکھیں این یعطیہ اللہ الكتاب یہ مانع اول ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو دلیل نقلی وہ کبھی نہیں کہہ سکتا میری عبادت کرو والحکمہ مانع دوم دلیل عقلی مانع دوم دلیل عقلی کہ جس کو اللہ نے دین کی فہم دی ہو والنبوت مانع سوم مانع سوم دلیل وحی مانع سوم دلیل وحی جس کو اللہ نے نبوت دی ہو تو یہ کتنے موانع ہو گئے تین جس کو تین موانع موجود ہو یعنی دلیل نقلی کتاب دی گئی ہو اور نمبر دو دلیل عقلی دین کی فہم دی گئی ہو اور نمبر تین دلیل وحی دی گئی ہو نبوت وہ کبھی نہیں کہہ سکتا سوم یقول للناس لوگوں سے کہیں کہ تم میری عبادت کرو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو موانع سلاسہ از شرک تو تین موانع آگئے دلیل نقلی دلیل عقلی اور دلیل وحی مگر وہ کہتا ہے کہ تم ہو جاؤ رب والے اللہ کی عبادت کرو دیکھیں نبی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا بلکہ رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہے مقتصہ نمبر ایک کیوں دیتا ہے مقتصہ نمبر ایک پیلا مقتصہ یہ ہے تعلمون الكتاب کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی کہ تعلیم دیتے ہو کتاب کی یعنی وہ کتاب پڑھائے کتاب کی تعلیم دے تو کب اپنی عبادت کی دعوت دے گا وَبِمَا كُنْ تُم مقتصہ نمبر دو اور بس سبب اس کے کہ تم خود بھی تدرسون پڑھتے ہو تم خود بھی پڑھتے ہو یعنی تعلیم بھی دیتے ہو خود بھی پڑھتے ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو یعنی ان حکامات سے واقف ہو کر بھی جہالت کی باتیں نہ کرو تو گویا یہاں بات یہ آگئی نبی کبھی بھی اپنے معبود ہونے کی دعوت نہیں دے گا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةِ اور نہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب نہیں وہ انبیاء علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد ایدان تم مسلمون کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس کے کہ تم ہو مسلمان یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دیتا دیکھیں ایک آدمی ایمان لے آیا ہو تو اب نبی تو نہیں کہے گا تم میری عبادت کرو اگر وہ اپنی عبادت کا کہے گا تو کفر ہے نبی ایمان کے بعد کفر کی دعوت نہیں دیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا اس باتِ رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس باتِ رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اور اس میں حضور کی ختم نبوت کا تذکر ہے اس آیت میں حضور کی ختم نبوت کا تذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے لما آتیتکم من کتابن البتہ جب میں دوں گا تمہیں کتاب اور حکمت سم جاءکم رسولم پھر جب آئے گا تمہارے پاس عظیم و شان رسول عظیمش تنوین برائے تعظیم نکرہ برائے تعظیم عظیم و شان رسول آئے گا مصدق لما معاکم تزدیک کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤگے اور تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کروگے قَالَ اَعْقْرَرْتُمْ قَالَكَ فَعِلْ اللَّهِ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ عِسْرِ اور قُبُول کرتے ہو اس پر میرا عہد اور قُبُول کرتے ہو اس پر میرا عہد قَالُوْ اَقْرَرْنَا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں قَالَ اللَّهِ رَبُّ الْعِزْتُمْ فَرْمَایا فَاشْحَدُوْ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تم پر تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والا ہوں تم بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم پر گواہی دینے والا ہوں دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے کیا لیا وعدہ لیا وعدہ دو چیزوں پر لیا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان آ گئے اور تم میں سے کوئی موجود ہوا اور وہ پیغمبر آیا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے تو تمام انبیاء نے اس وعدے کو قبول کیا اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب عیسیٰ علیہ السلام حضور پر ایمان بھی لائیں گے اقرار بھی کریں گے اور حضور کی شریعت کی مدد بھی کریں گے اسے نافذ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدے کو لیا بھی اور پورا بھی ہو گیا محراج کے موقع بر سب نے آپ پر ایمان بھی لائے آپ کو تسلیم بھی کیا اور آپ کے بیچے سب نے نماز بھی پڑی تو بالفرض و محال اگر کوئی نبی بعد میں بھی آتا تو وہ بھی حضور پر ایمان لے کر آتا چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس لئے اب نبوت کا سلسلہ نہیں ہے ورنہ آپ کا مقام اتنا بلند کہ ہر ایک پر آپ ایمان بھی لائے اور ہر ایک آپ کی مدد بھی کریں تو اس سائج سے ختم نبوت کے اسے ثابت ہوئیں کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اگر آنا ہوتا تو اللہ انت اس کے لئے وعدہ لیتا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اس پر ایمان لے کر آنا لیکن کسی نے نہیں آنا صرف اس لئے حضور کا تذکرہ کیا کہ آپ پر ایمان لے کر آو اللہ تعالیٰ نے تین وعدے لیا ایک وعدہ لیا ہے تمام لوگوں سے ایک وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ السلام سے اور ایک وعدہ لیا ہے اہلِ کتاب کے علماء سے جو اللہ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو کہتے ہیں عہدِ اَلَسْتُو اور وہ یہ وعدہ تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہو اس کا تذکرہ سورِ عَعْرَاف آیت نمبر ایک سو بہتر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا دوسرا وعدہ جو اللہ نے لیا وہ تمام اہلِ کتاب کے علماء سے لیا کہ تم دین کی بات کو پہنچانا اور اسے چھپانا نہیں سورِ عَلِ عِمْرَان آیت نمبر ایک سو ستاسی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِسَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اور جب اللہ تعالی نے اہلِ کتاب کے علماء سے وعدہ لیا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور تم اس کو چھپانا نہیں لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ زُهُورِمْ انہوں نے اس کو اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا وَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں لے لیا تھوڑا سا سمن تو یہ دوسرا وعدہ ہو گیا تیسرا وعدہ اللہ نے کس سے لیا انبیاء علیہ السلام سے جو اس آیت میں آیا کہ اگر نبی آخر الزمان آئے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی بدد بھی کرنا تو کتنے وعدے ہوئے تین وعدے اَذْ اَخَذَ اللَّهُمْ مِيْسَاقُ مِيْسَاق کے نیچے پختہ وعدہ دیکھیں ایک ہوتا ہے عام وعدہ ایک ہوتا ہے پختہ وعدہ تو اس لئے لفظ مِيْسَاق یہ اصل میتا مِيْسَاق مِیم کے کسرے کی وجہ سے وَاو کوئی آسے بدلا ہے اللہ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے یہاں نبیین کے بعد یہ عبارت معذوف لکھیں مِيسَاق النبیین اس کے بعد وَا اُمَا مَا هُمْ تَبْعُ لَهُمْ اللہ نے امتوں سے بھی وعدہ لیا جو ان کے تابع ہیں وَا اُمَا مَا هُمْ تَبْعُ لَهُمْ اللہ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا اور ان امتوں سے بھی جو ان نبیوں کے تابع ہیں ان سے بھی وعدہ لیا یہ عبارت اس لئے بتا رہا ہوں کہ چونکہ آگے بات آ رہی ہے فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ زَلِكَ کہ پھر جو شخص اعراض کرے گا اس کے بعد یعنی جو اس کے بعد روگردانی کرے گا اس آہد اور وعدے سے اعراض کرے گا تو وہ فاسق ہوگا تو انبیاء علیہ السلام نے تو اعراض نہیں کیا انبیاء تو فاسق نہیں معصوم ہیں تو اب امتوں میں سے جو اعراض کرے گا کہ نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا اس دین کی نصرت نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہوگا سمجھ رہے ورنہ آیت کا اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا مشکل ہوتا ہے کہ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ زَلِكَ کہ جو روگردانی کرے اس کے بعد فَوَلَائِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہوگا انبیاء علیہ السلام تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ فاسق ہوں اس لئے اس کا تعلق ہوگا اُمَمُنْ تَوْلَّهُمْ کہ جو امتیں اب اگر اعراض کریں وعدے کو پورا نہ کریں تو وہ امتیں فاسق ہوں گی یہ نمبر دو یہاں جو آیا یہ بِالفرض و محال کی بات ہے بِالفرض و محال اگر تم میں سے کوئی اعراض کرتا تو وہ فاسق ہوتا لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ اعراض نہیں کرتے اس لئے وہ فاسق بھی نہیں ہیں لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَاب جب میں نے دی تمہیں کتاب اور حکمت پھر جب آئے گا تمہارے پاس عظیم و شان رسول اس رسول کا کام کیا ہوگا مصدقن وہ تصدیق کرے گا لِمَا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تو ہر بعد والا پیغمبر پینے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ دیکھیں یہاں دو تاقیدیں لام بھی تاقیدیں اور نون بھی تاقید سقیلہ وَلَتَنْصُرُ النَّبِهِ کتنی تاقیدیں اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ بلکہ فرمایا ضرور بے ضرور ایمان لے کر آؤ صرف یہ نہیں کہا مدد کرو بلکہ ضرور بے ضرور تم اس کی مدد کرنا تو لَتُؤْمِنُنَّا ایمان لے کر آؤ دل سے ضرور بے ضرور مدد کرو جوارح سے دل سے ایمان لاؤ اور جوارح سے مدد کرو قَالَا أَأَقْرَرْتُمْ قَالَا كَفَاعِلْ اللَّهِ کیا تم نے اقرار کر دیا وَآخَذْتُمْ عَلَا ذَالِكُمْ اسری قبول کرتے ہو اس پر میرا عہد تو سب نے کہا ہم نے اقرار کر دیا قَالَا فَشَّدُوْ اللَّهِ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں یعنی تم خود بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكُمْ انجامِ معوریزین پس جو روگردانی کرے گا اس کے بعد نیچے لکھیں آہد سے روگردانی کرے گا آہد سے ذالکہ کے بعد مِنَ الْأُمَامِ مِنَ الْأُمَامِ امتوں میں سے جو روگردانی کرے گا اس آہد سے فَأُولَائِ قَوْمُ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ کامل فاسق ہوں گے اور کامل فاسق نیچے کافر کامل فاسق کافر ہے جو ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہوگا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ زجر بر ترکِ اسلام اسلام کو چھوڑنے والوں پر زجر اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ پس کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کو یبغونہ تلاش کر رہے ہو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ حالانکہ اسی اللہ کے تابعے ہیں لہو کی ضمیر کا مرجع لبز اللہ ہے وَلَهُ حالانکہ اسی اللہ کے تابعے ہیں من فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں طَوْعَنْ وَقَرْحَنْ خوشی سے اور ناخوشی سے خوشی سے اور ناخوشی سے یا اختیار سے یا بغیر اختیار کے خوشی سے اور ناخوشی سے یا طَوْعَنْ بَاِخْتِعَارْ وَقَرْحَنْ اور بے اختیار اختیار اور بغیر اختیار کے وَعِلَيْهِ اُرْجَعُونْ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا دیکھیں اللہ رب العزت نے کہا جو دین کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تم تلاش کرتے ہو یعنی اب جو دین قبول ہے وہ اسلام ہے اسی پر ایمان لاؤ اسی دین کی مدد کرو اور اللہ ہی کے فرما بردار ہیں تابیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین آسمان زمین کا ذکر کیے تو تمام چیزیں آگئی نا تمام مخلوقات اللہ کے تابیں یا خوشی کے ساتھ ہیں یا ناخوشی کے ساتھ یا اختیار سے یا بغیر اختیار کے دیکھیں امور تشریعیہ اختیار سے ہوتے ہیں امور تکوینیہ غیر اختیاری ہوتے ہیں امور تشریعیہ اختیار سے ہوتا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا امور تشریعی ہے یہ انسان کے اختیار سے امور تکوینی بیمار ہونا اختیار سے کوئی چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں کینسر مجھے ہو جاؤں کوئی نہیں چاہتا تو یہ تکوینی چیز ہے یہ بغیر اختیار کے وہ بھی اللہ کے عمر سے یعنی انسان چاہے نہ چاہے کائنات میں جو کچھ ہے پسند کرے نہ کرے اللہ کے عمر سے اب کون چاہتا ہے میں بدصورت ہوں بداخلاق ہوں بخیل ہوں اور فقیر ہوں تو بعض چیزیں اختیار سے ہیں بعض بغیر اختیار کے ہیں تو اس لئے یہاں طوعا تشریعی چیزیں کرہن تکوینی چیزیں با اختیار چیزیں بغیر اختیار کے تم چاہو نہ چاہو کائنات میں ہر جگہ اللہ کا عمر چلتا ہے وَإِلَيْهِ وَرْجَعُونَ اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے حقیقتِ اسلام حاصل حقیقتِ اسلام حقیقتِ اسلام کا حاصل اور خلاصہ فرما دیجئے کہ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْ عَلَيْنَا کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ پر جو نازل کیا گیا ہم پر وَمَا أُنزِلْ عَلَى عِبْرَاہِم جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر وَالْأَصْبَات اور ان کی اولاد پر وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِیسَى اور جو عطا کیا گئے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو وَالْنَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِم اور جو نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم كیفیتِ ایمان ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک میں وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں لَهُو کی ضمیر کا ہے اللہ کی طرف ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں یعنی دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام کو ہم مانتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل یعقوب تمام شریعتوں کو ہم مانتے ہیں تمام انبیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ زَجَرَ پس جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی دین کو دینن نکرہ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ پس وہ آخرت میں ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے دیکھیں یہاں پر غیر الاسلامی یہ مفہول بھی ہی ہے جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کسی دین کو دینن نکرہ تو یہود نصارہ عیسائیت سب اس میں شامل ہوگئے نا فَلَنْ يُقْبَلَ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا دنیا میں دنیا میں بھی قبول نہیں ہے اور آخرت میں کیا انجام ہوگا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا تو یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں تمام ادیان ایک ہیں جس دین پر چلو کوئی حرج نہیں ہے سب دین اللہ کے دین ہے مرضی ہے یہودی بنو عیسائی بنو بس اللہ کو مان لو جو دین اختیار کرو تمہاری مرضی ہے ایسا نہیں ہے یہ رد ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین ہرگز اللہ قبول لن جب فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے قیامت تک کوئی دین اسلام کے علاوہ قبول نہیں اب دین صرف اِنَّدْ دِینِ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام کَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا مُعْرِزِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ کی اقصامِ سَلَاسَةً مُعْرِزِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ کی اقصامِ سَلَاسَةً اسلام سے اعراض کرنے والوں کی تین جماعتیں کَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا پس کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کر دیا ایمان لانے کے وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ اور گواہی دیں انہوں نے کے رسول برحق ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس واضح دلائل وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللَّهُ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا دیکھیں یہاں پر مورزین عن الاسلام کی کتنی قسمیں تین قسمیں تو اس میں یہ پہلی قسمیں قفروا بعد ایمانم قسمیں اول مرتدین قسمیں اول مرتدین تو پس کیوں اللہ ہدایت دے گا کیوں کر اللہ ہدایت پر دے گا اُس شخص کو جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا اب اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا یعنی جنہوں نے مرتد ہوئے تو قفروا بعد ایمانم استبعاد اول استبعاد پہلی بعد کی وجہ کہ انہوں نے ناقدری کی ایمان کے بعد کفر کیا استبعاد اول وَشَهِدُوا استِبعادِ ثانی کہ یہ خود بھی گواہ تھے انہیں پتائے کہ اسلام سچا مذہب ہے پھر بھی انہوں نے کفر کو اختیار کیا تو دوسرا استِبعاد وَجَعَهُمُ الْبَيِّنَاتِ استِبعادِ ثالث تیسرا استِبعاد یہ کہ ان کے پاس واضح دلیل بھی آئیے تو اب اللہ ظالموں کی رینمائی نہیں کرے گا کدر؟ بحشت کی طرف جنت کی طرف اب اللہ ظالموں کو جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا کیونکہ جنت میں تو مومن جائے گا اب اللہ ایسے ناقدروں کو ایمان کی توفیق نہیں دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد مرتد ہوئے تو پہلی قسم کون سی تھی؟ مرتدین اور ان کے استِبعاد کی کتنی وجہیں؟ تین وجہیں پہلی وجہ ایمان کے بعد کفر دوسری وجہ گواہی دینا اور تیسری وجہ واضح دلائل کا آنا ان سب کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لارا تو اب اللہ ایسے ذالی